مجھے کون روک سکتا ہے گئی جانے سے اگر اتنی اب بھرتیاں دکھانی تھی تو نو مہی والے دن پانک بھی کے سونا نہیں تھا اٹھ کے قوم کی عفاظت کرتی تھی تنصیبات کی عفاظت کرنی تھی چیزوں کی عفاظت کرنی تھی اور انہیں یاشو اور بدماشوں کو ان گھڑوں کو روکنا تھا انہیں روکتے ہو جو وہاں سے چل کر یہاں آئے ہیں اور لوگ لفظی طور پر بولتے ہیں ایک پتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا کہ حافظ سعاد رضی صاحب بڑے جلال میں آگے تھے اور ایک تماکے دار بیان وہ کر رہے تھے آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں حافظ سعاد رضی صاحب کا یہ مکمل بیان بھی دکھاؤں گا اور آپ لوگوں کو اصل واقعہ بھی بتاؤں گا کہ حافظ سعاد رضی صاحب نے یہ جلالی بیان کیوں کیا تحریک لبیک یارسولہ پاکستان کے لانگ مارچ کو حکومت اور پولیس نے کہاں پر روکنے کی کوشش کی مکمل ڈیٹیلز بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیا کریں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی اپٹیرز آپ لوگوں کو باروقت ملتی رہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ٹی ایل پی کے زیر احتمام مارچ جب بہاولپور پہنچنے والا تھا تو پولیس نے حکومت کے حکم کے اوپر اور انتظامیہ نے حکومت کے حکم کے اوپر تحریک لپیک یارسول اللہ پاکستان کے مارچ کو روکنے کے لیے بڑی پھرتیاں دکھائیں اس پر حافظ سعاد رزوی صاحب کو جب پتا چلا تو حافظ سعاد رزوی صاحب نے باولپور کی سرزمین پر اپنا مارچ روک لیا مارچ روکنے کے بعد حافظ سعاد رزوی صاحب نے ایسا جلالی بیان کیا جس کے بعد پولیس اور انتظامیہیں جو ہے وہ خواس باختہ ہو گئی اور جو کوشش کر رہی تھی کہ ٹی ایل پی کے لانگ مارچ کو روکا جائے وہ ایسا نہیں کر سکی تو میں اب آپ لوگوں کو حافظ سعاد رزوی صاحب نے اس موقع پر جو پورا جلالی بیان کیا وہ میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں جس میں انہوں نے پولیس اور انتظامیہ کئی کاروائی کے مطلق مکمل حافظ سعاد رزوی صاحب نے بڑے جلالی اور غصے والے انداز میں گفتگو کی ہے آئیے وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں کوئی تعریف کرے نہ کرے ہمیجھ سے بھی کوئی پرواہ نہیں لیکن قوم تو میری ہے ملت تو میری ہے مائے تو میری ہے بہنے تو میری ہے ملک تو میرا ہے باولپور تو میرا ہے پنجاب تو میرا ہے سنہ تو میرا ہے سرحد تو میرا ہے خبر برکنگا تو میرا ہے کشمیر تو میرا ہے پلسطین تو میرا ہے اور پلوچستان تو میرا ہے مجھے کون روک سکتا ہے کہیں جانے سے اگر اتنی یہ پھرتیاں دکھانی تھی تو نو مہی والے دن پانک پی کے سونا نہیں تھا اٹھ کے قوم کی عفاظت کرتی تھی تنصیبات کی عفاظت کرنی تھی چیزوں کی عفاظت کرنی تھی اور انہیں یاشو اور بدماشوں کو ان گھڑوں کو روکنا تھا انہیں روکتے ہو جو وہاں سے چل کر یہاں آئے ہیں اور لوگ لفظی طور پر بولتے ہیں ایک پتہ حقیقی طور پر بھی ایک پتہ نہیں ٹوٹا اور انشاءاللہ میں اسلام آباد تک ٹوٹے گا رہی بات چھو گزمانے کی تو لاؤ گولیاں یہ ہم ایسے ہی بادری کرتے ہیں